آج مول کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم گلگت بلتستان، بلائی خیبر پکتونخواہ، اسلام آباد، پوٹوہار ریجن، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواں اور جکھر چلنے اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش متوقع ہے شام اور رات کے اوقات میں بلائی خیبر پکتونخواہ میں چند مقامات پر موصلہ دار بارش اور جالہ باری بھی متوقع ہے اگر ہم موسم کی صورتحال کی بات کریں تو مول کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خوشک رہے گا اگر ہم سوبہ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو سوبہ پنجاب کے جو بیشتر اضلاع ہیں وہاں آج کے دن موسم زیادہ تر گرم اور خوشک رہے گا اور بعض مقامات پر خاص کر مری گلیات اس کے علاوہ میاں والی سرگودہ خوشاب ناروال اور اس کے گرد نوا کے علاقوں میں ہلکی ہلکی بارش بھی متوقع ہے اگر ہم بات کرتے ہیں سوبہ سندھ کی تو سوبہ سندھ کے آج تمام اضلاع میں موسم گرم اور خوشک رہے گا اور کہیں بھی بارش کی کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے ہاں البتہ جو یہاں پہ سانگڑ اور اس کے علاوہ جو دوسرے عمر کوڑ اور مٹھی کے علاقے ہیں یہاں پہ جو مطلع ہے وہاں پہ ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی تو بلوچستان کے جو بیشتر اضلاع ہیں وہاں پہ موسم شدید گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے اور یہاں پہ اس کے جو سوراب کے علاقے ہیں کوئٹہ اس کے علاوہ زیارت ان علاقوں میں جو ہے یہاں پہ ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اس شام کے عقاد میں ہلکی ہلکی بوندہ باندی اور ریم جھم کی توقع بھی موجود ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں صوبہ خیبر پکتونخواہ کی تو صوبہ خیبر پکتونخواہ میں آج اس کے زیادہ تر اضلاع میں مطلع جوزی طور پر عبر علود رہنے کے علاوہ چترال دیر کوہستان مالکنڈ بجوڑ بٹگرام اس کے علاوہ ہیں محمد اجنسی محمد اجنسی کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے چار سدہ پشاور ہریپور اور ثوابی میں تیز ہماؤں کے ساتھ ساتھ گرہ چمع کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے اور اس کے علاوہ جہاں شام کے عقاد میں چند مقامات پر موصلہ دار بارش کا بھی امکان زہر کیا گی اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان ریجن کی تو گلگت بلتستان میں آج زیادہ تر اضلاع میں جو موسم ہے وہ عبر علود ہے اور شام کے عقاد میں اور رات کے وقت تیز ہماؤں اور گرہ چمع کے ساتھ بارش کا بھی امکان مجود ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی تو ازاد کشمیر اور اس کے جو ملہکہ علاقے ہیں وہاں پہ کہ آج جو ہے وہاں پہ ہلکے ہلکے بادل چھہویں اور تیز ہماؤں کے ساتھ ساتھ گرہ چمع کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے تو یہ ہے پاکستان کے مختلف جو ریجن ہے ان میں موسم کی صورتحال یہاں پہ اب ہوا کا پریشر دیکھ سکتے ہیں یہ خاص کر جو ہے بھارت کی جو ریاست راجستان وہاں پہ جو ہے ایک ہوا کا دباو مجود ہے اس کے علاوہ بلوچستان کے مغرب میں افغانستان اور ایران کے شمالی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ایک ہوا کا دباو مجود ہے جو پاکستان کے علاقوں سے وہاں پہ داخل ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر ہم درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو آج اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو ملک کے جو بڑے شہر ہیں اس میں درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً تیس ڈگری کے علاقبہ گئے جیسے لاہور کی بات کرتے ہیں تو اس کا درجہ حرارت اٹھائیس ڈگری ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ وزیر آباد کا اٹھائیس ہے اس کے علاوہ اسلام آباد کی بات کریں تو اس کا چوبیس ڈگری ہے موسم کافی خوشکوار رہے گا تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں سرگودہ کی تو وہاں بھی اٹھائیس ہے تو پنجاب کے جو بیشتر اضلاع ہیں وہاں پہ جو درجہ حرارت ہے وہ اٹھائیس ڈگری سے اکتیس ڈگری کے درمیان ہے جیسے بالپور میں تیس علی پور میں تیس ہے ملتان میں انتیس ہے کوٹ عدو میں انتیس ہے رہیم یارخان میں انتیس ہے اگر ہم سیند کی بات کرتے ہیں تو سیند کے بیشتر اضلاع میں اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو یہاں پہ تمام اضلاع میں اگر ہم دیکھیں تو یہ چھبیس سے لے کر تیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو اس کا درجہ حرارت ستائیس ڈگری ہے کیونکہ سمندر کی آنے والی ٹھنڈی ہواوں کی وجہ سے این علاقوں کا جو درجہ حرارت ہے وہ کام ہو چکے یہ دیکھیں یہ سمندر سے ہوایں آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ جو جنوبی سین سے شمالی سین پھر اوپر یہاں پہ یہ بھارتی ریاست گجرات راجستان اور اوپر سوپر پنجاب کے اندر یہ ہواوں کا جو روخ وہ اس طرف ہے اگر ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی تو بلوچستان میں گوادر میں اٹھائیس ڈگری ہے تربت میں چھبیس ہے اور مارا جو جزیر ہے وہاں پہ ستائیس ہے بلوچستان کے جو جنوبی علاقے وہاں پہ جو درجہ حرارت کشیدہ تو وہ پچیس چھبیس سے لے کر تیس تاکہ جبکہ جو وستی اور شمالی بلوچستان ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بادل چائم ہیں سوراب کے علاقوں میں تو یہاں پہ جو درجہ حرارت وہ دیکھیں یہ بارہ تیرہ چودہ مطلب یہاں پہ جو موسم ہے وہاں پہ اٹھنڈا ہے اور ہلکہ ہلکے بادل مجود ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ تیرہ ڈگری کے لگ بگ درجہ حرارت مجود ہے یہاں تھوڑا بیس کی رینج میں مجود ہے اور اگر ہم کے پی کے کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے علاقے ہیں یہاں پہ درہ مانڈ ارس میل خان آرپور یہاں پہ گرمی کی شدت مجود ہے تیس ڈگری کے لگ بگ درجہ حرارت ہے جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں درجہ حرارت ہے بہت کام ہے اگر ہم چترال سے تھوڑا اوپر جاتے تھے یہاں پہ موسم جو ہے وہ اشدید تھنڈا ہے اور یہاں پہ درجہ حرارت ہے ایک سے دو ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ مجود ہے اگر آپ کے ویڈی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں